ان پر قہد سالی آئی تکلیف ہوئی کھانے پینے کو نہیں رہا کبڑوں کو تلواروں سے مار رہے ہو چھوٹوں کو بھوک سے مار رہے ہو حالانکہ ایسا نہیں کیا جا رہا تھا مگر انہوں نے اپنے طور پر کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ دعا کیجئے ہم سے یہ عذاب ٹل جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب مجھے مانتے نہیں ہو تو میرے پاس آئے کیوں ان کا آنا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ وہ جانتے تھے یہ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی عذاب ٹل گیا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا اگر ہم ان پر میربانی کر کے جو مصیبت ان پر آئی ہے نہ ٹالتے دور کا لفظ آیا نا مِنْ دُرْنِ یعنی یہ جو قہت آیا تھا پریشانی آئی تھی جو بھوک کی تکلیف ان پر غالب آگئی تھی لَلَجُوْ لَجَاج عداوت اور دشمنی کی حد کر دینا اتنا بڑھ جانا دشمنی میں جس کو کہتے ہیں نا بندہ اپنی طرف سے کسر نہ چھوڑے سرکشی کرنا تو غیان بھی تجاوز کو کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو اور اس کے فائل کو تاغی کہا جاتا ہے اگر ٹال دیں تو یہ کیا کریں گے یہ اس کے باوجود دشمنی نہیں چھوڑیں گے مصیبت ٹل گئی مگر مصیبت کے ساتھ سمجھیں گے نہیں کہ ہم پر کتنی بڑی مصیبت تھی کس کی وجہ سے ٹلی ہے اتنی بات سننے والے میں اپنے سارے دوستوں سے پوچھوں گا کہ مصیبت ٹل جانا انعام ہوا مہربانی ہوئی اللہ فرماتا ہے یہ کافر دشمنی نہیں چھوڑیں گے آپ کے پاس پھر نہیں آئیں گے تو نبی کی رحمت ہو جائے اس کو نہ ماننا اس کا احسان قبول بھولنا کرنا کس کا طریقہ ہے آواز آئے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے نبی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں جس کی وجہ سے بھلا ٹلیے تو اگر شکر ادا کریں تو اس پر فتوہ لگے گا پوچھ رہا ہوں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو آج کوئی کہہ دے نبی کے بارے میں کچھ الفاظ تو لوگ کہتے ہیں تم نے غلط کیا یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ مہربانی کے بعد نبی کے پاس نہ آنا دشمنی نہ چھوڑنا ان کا احسان نہ ماننا یہ کافروں کا طریقہ ہے مسلمان ایسا نہیں کریں اور اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَدَرَّعُونَ تو وہ اپنے رب کے حضور میں نہ ہی جھکے نہ گڑ گڑاتے پکڑے گئے تھے تو معافی چاہتے شرمندہ ہوتے روتے گڑ گڑاتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اب یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ غلطی ہو جائے سختی آ جائے تو اللہ کے حضور جھکنا چاہیے اللہ کے حضور اکڑنا نہیں چاہیے جھکنا چاہیے اور جھک کے گڑ گڑانا چاہیے جب بھی کوئی تکلیف آئے فوراں کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ سجدہ کرو نماز پڑھو روو تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے روتا ہے سچے دل سے اس پر مہربانی ہو جاتی ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے اولیاء کرام کے نمونے یعنی انہوں نے یہ باتیں کر کے دکھائیں عمل کر کے دکھایا ہمارے سامنے ان کے نمونے موجود ہیں مگر آج کے انسان کا مزاج کیا ہے فوراں شکایت کرتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا پھر میرے ذات ایسا کیوں اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم نے کونسی نعمت کا حق ادا کیا کوئی ایک نعمت اب میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہوا ہے پھر سنیں اور اندازہ کریں روایتوں میں ہے کہ ایک شخص بارگاہِ الہی میں پیش ہوگا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا کوئی بھی نافرمانی نہیں کیا اس کا عمال نامہ دیا جائے گا کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہیں ہوگی اللہ فرمایے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے یہ اللہ کی مہربانی وہ بندہ کہے گا یا اللہ فضل کا کیا مطلب جب میں نے نافرمانی نہیں کی یہ تو عدل ہے یہ تو عدل کی بات ہے انصاف کی بات ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو جنت تو میری بنتی ہے کجھے جنت ملنی چاہیے تو جب اس نے کہا کہ یہ عدل کی بات ہے فضل کی نہیں تو اللہ فرمائے گا اس کو میرے عدل سے دو زخمے لے جاؤ اب وہ حیران گناہ ایک نہیں کیا نافرمانی ایک نہیں کی پھر دو زخمے کیوں تو اللہ فرمایے گا یہ میرا عدل ہے جو میں نے پہلے کہا وہ میرا اب تو نے شکایت کی تو اب یہ میرا عدل ہے تو اس نے کہا یا اللہ میں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی تو عدل میں یہ کیا بات تو فرمایے کونسی نعمت ہے جس کا تو نے حق ادا کیا ہے سر سے پاؤں تک اپنے وجود کو ہی دیکھ لے کتنی نعمتیں ہیں کس کا حق ادا کیا ہے اس سے پتا چلا کہ انسان نا شکرا ہے کیا کچھ ملا ہوا ہے ہم حق ادا نہیں کر پاتے اور پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا شکایت تو وہ کرے جس نے حق ادا کیا ہو ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا ہمیں شرمندہ ہی ہونا چاہیے یا اللہ ہم خطاکار ہیں بس تو میربانی فرما دے کیونکہ تجھے میربانی کرنا اچھا لگتا ہے یہ اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو مگر ہم سمجھتے نہیں غور نہیں کرتے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی سختی آئے فوراں اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے شکایت نہیں کرو یا اللہ یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا میں تو تیرا کہنا مانتا ہوں پھر کیسے ہو گیا نہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یہ مزاج بناو چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھا دو کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرنی اس کا فضل مانگنا ہے اس سے معافی چاہنی ہے یہ مزاج ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے جب انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے نہ گڑ گڑاتے ہیں حَتَّىٰ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا لَا عَزَابٍ شَدِیدْ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں اہلِ مکہ کو اللہ نے دنیاوی عذاب میں پکڑا یہاں مفسرین فرماتے ہیں مکہ والے چونکہ بہت زیادہ کر چکے تھے تو ان کی پکڑ ہوئی تھی بدر کے میدان میں اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر پکڑا ان میں سے اکثر قتل ہوئے رسوا ہوئے برباد ہوئے ان کو چاہیے تھا اس کے بعد اپنا رویہ بدل لیتے اللہ کے حضور جھکے نہیں ایمان لائے نہیں گیڑ گیڑائے نہیں اپنی سرکشی میں اور زیادہ استقبار میں غرور جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں یہ مست رہ جب انہوں نے سچ کو قبول نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا میں جھلکی تھی جو انہوں نے دیکھی آخرت میں ہم ان پر سخت عذاب کے دروازے کھولیں گے جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان کے لیے کوئی رعایت کوئی ان کے لیے نرمی نہیں ہوگی ہر قسم کی بیند تکلیف بھوک سختی میں دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی اور آخرت میں یہاں پر بھی ان کے ساتھ جو ہوا انہوں نے نہیں سیکھا جن لوگوں کو سمجھ آگئی اب مثلاً ابو سفیان آئے تھے آ کر کہا تھا دعا ہوئی تھی تو بلا ٹلی یا نہیں ٹلی اسی طرح دوسرے اور جو آتے تھے وہ کہتے تھے ان کو سمجھ آگئی وہ ایمان لے آئے بابدن جو ڈیوگا دوسرے اور جو موظم